شہید ہو گئے لیکن ہے کوئی جون رنگی ہو کتنے بے شرم ہیں کیا وہ انسان نہیں اور کیا خوارج کے خلاف لڑنے والے سیکیورٹی فورسز والے وہ جو شہید ہیں ان کی لاشیں نظر نہیں آتی یہ ہر بات کی انتہا ہے اور ریاست کے سبر کو عزمانہ نہیں چاہیے اسلام آباد میں جو انہوں نے ریاست کے خلاف ایک بغاوت اور چڑھائی کی ان کے ساتھ جو ہوا وہ ایک ٹریلر تھا اور اب پھر یہ جھوٹ کے بنیاد پر بیانیاں بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کیوں انہوں نے آج کے دن تک وہ نام پتے نہیں بتائے جو لوگ جن کو کاغیا گولیاں لگیں کیوں آج کے دن تک انہوں نے کسی ادارے میں کسی تھانے میں کسی کچہری میں کسی عدالت میں درخواست نہیں دی کہ فلان آدمی ان کا نہیں مل رہا کیوں آج کے دن تک ان کا کوئی اہم رہنمہ ان حسبتالوں میں یا ان تھانوں میں نہیں گیا جہاں پر دادرسی ہو سکتی ہے صرف بے شرمی اور اس کے بعد اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اس پہ کاروائی نہیں ہوگی اس پر کوئی ان سے پوچھا نہیں جائے گا تو یہ ان کی غلط فہمی ہے وزیراعلا ہاؤس وہ اس وقت بھگوڑا ہاؤس بنا ہوا ہے ہر اشتہاری ہر فسادی ہر بھگوڑا وزیراعلا کے پی کے گھر میں موجود ہوتا ہے سرکاری وسائل خوارج کے خلاف جنگ یا کے پی کے کے لوگوں کو صحت اور تعلیم دینے کے لیے نہیں بلکہ صرف چھوٹا بیانیاں بنانے پہ اور وفاق پر چڑھائی کرنے میں صرف استعمال ہو رہے ہیں دوسرے صوبوں میں آپ پنجاب دیکھ لیں ہر دوسرے دن کوئی نیا پروجیکٹ کوئی نئی سہولت لوگوں کے لیے اس کا سنگے بنیاد رکھا جا رہا ہے یا اس کا آغاز کیا جا رہا ہے اسی طرح باقی صوبے سندھ اور بلوچستان ہیں جو اپنی پوری کوشش اور کابش کرتے ہیں صرف ایک صوبہ ہے جہاں نہ دہشتگردی کے خلاف جنگ پر کوئی توجہ ہے نہ عام آدمی کی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے کوئی توجہ ہے کب تک چلے گا کب تک برداشت کیا جا سکتا ہے وفاقی حکومت ایک سیاسی حکومت ہے وہ کوئی ایسا اقدام تو بالکل نہیں کرنا چاہتی مگر سبر کی بھی کوئی انتہا ہے اپنے کام ٹھیک کریں جو لوگ بھگوڑے ہیں اشتہاری ہیں انہیں پناہ دینے کی بجائے قانون کے سامنے پیش کریں اور جب آپ کی کوئی ایک بیانیاں پٹتا ہے تو آپ دوسرا جھوٹا بیانیاں لے آتے ہیں پہلے گولیوں کا اور لاشوں کا جب وہ پٹ گیا تو آپ کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی کی صحت کو بڑا خطرہ ہے ان پر کوئی سپریے کر دی گئی وہ سپریے سے دماغی توازن کو بیٹھیں یہ وہ لوگ باتیں کر رہے ہیں جو یا ملک سے باہر ہیں یا ملک کے اندر وہ اس جیل سے سینکڑوں میل دور ہیں جن ان لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ ان کے گھر میں کیا ہو رہا ہے اپنے گھر میں ان کو نہیں پتا چلتا کہ کیا ہو رہا ہے لیکن سینکڑوں میل دور جیل کے اندر کے حالات جہاں کہتے ہیں بہت سیکیورٹی ہے وہ ان کو پتا چل جاتی ہے پہلے بھی انہوں نے یہ بیانیاں بنایا پھر عدالت میں جو رپورٹ اور جو لوگ بانی پی ٹی آئی سے ملے پھر شرمندگی ہوئی اب پھر اپنی بزدلی ناکامی چھپانے کے لیے گولیوں کا لاشوں کا اور بانی پی ٹی آئی کی صحت کا کے بارے میں جھوٹا بیانیاں بنانے کی اور اپنی خفت چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں جو مرضی بھی آپ کریں ایک آپ سے کیوں حضم نہیں ہوتا کہ سٹاک ایک چینج ایک لاکھ پوائنٹ سے اوپر ہے پاکستان میں منگائی سنگل ڈیجٹ میں ہے اس وقت پاکستان کو اگر کوئی چیلنج ہے تو وہ دہشتگردی کا ہے نیشنل پلین پر کے پی کے میں کیوں عمل نہیں ہو رہا وہ جو پچھلے بیس سال سے کے پی کے کی حکومت کو ایک فیصد زائد دوسرے سوبوں سے اربوں کھربوں روپے زائد دیے گئے ہیں سیکیورٹی کے لیے وہ سیکیورٹی پر کیوں نہیں لگے کیوں ادارے نہیں بنائے گئے آج خمیازہ پورا پاکستان بگت رہے ہیں اور آج آپ کی اہلی اور ناکامی کا خمیازہ پاکستان کو پے کرنا پڑ رہے ہیں اور یہ جو دہشتگردی ہے اس کا مرکز کے پی کے ہیں نیشنل ایکشن پلین پر عمل ہوتا کوئی آپ کو پریس کانفرنس کوئی جلاس نظر نہیں آئے گا کورم میں سیکڑوں لوگ ہلاک ہوں ان کی کان پر جو نہیں رہیں گے ان کو لاشیں نظر آنی چاہیے کورم کی شہدہ کی شہادتیں نظر آنی چاہیے چھوٹھی لاشیں لوگوں کو نہ مت دکھائیں اور وفا کی حکومت میں ایک کمیٹی بنائی ہے کوئی بھی جھوٹا بیانیاں بنانے میں شریک ہوگا تو اس کو اپے کرنا پڑے گا